بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام پروگرام ٹاک شوید نعیم خان کے ساتھ آپ کی حاضرہ خدمت نعیم خان آج ہمارا موضوع ہے پاکستان کی مشکلات اور اس کا حل پاکستان نے گورنمنٹ آف پاکستان ایک قرار ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کی تمام شرائط مکمل کر چکی ہے لیکن حکومت کو کرزہ نہیں مل رہا ہے کرزہ لینا ہے اور تلے بھی کر رہے ہیں اور میربانیاں بھی مانگ رہے ہیں لیکن پھر بھی کرزہ نہیں مل رہا ہے تو ایک قرار ڈالر کے عوض پاکستان کے پاس تو اتنے مسائل ہیں کہ وہ ایک قرار ڈالر کوئی بات نہیں ہے لیکن قرار ڈالر کی جو ناملنے کی بنیادی وجہ ہے وہ آئی ایم ایف میں ایک مخصوص طبقہ ہے جو قومت پاکستان یا ریاست پاکستان کا محالف ہے وہ ہمیشہ پاکستان کی محافظ کرتے ہیں کہ پاکستان کی اقتصادیات معاشیات بہتر نہ ہو اس مخصوص طبقے کے کچھ آلا افسران ہیں جو حرکاوٹ ہیں اس آئی ایم ایف ڈیل میں پاکستان اور آئی ایم ایف کی ڈیل میں تو میری ویسے گزارش ہے کہ مکرزہ لین کی کیا ذرورت ہے پاکستان کے وسائل ہیں وزیراعظم صاحب کا مرانو صاحب نے کہا تھا کہ میں جناب نوکریاں دوں گا کروڑ اور پچاس لاکھ گھر بناوں گا تو وہ تمہیں بنایا لیکن انہوں نے ایک اور بھی علام کیا تھا شاید قوم کو یاد نہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں بڑے بڑے جو گھر ہیں جو بڑی بڑی رہائشیں ہیں انہیں میں سیل کر کے ملک کی ترقی کے لیے استعمال کروں گا انہ کی رکھوں جیسے گورنر اس کو میں یونیورسٹی بنا دوں گا اب دیکھیں نا پاکستان میں آپ غور فرمائیں کہ کمیشنرز ڈیپٹی کمیشنرز آرپیوز ڈیپیوز کی رہائشیں اکڑوں پر پھیلی ہوئی ہیں آپ انہیں دردہ سمرلے کے مقام دے رہیں باقی جو ان کی رہشیں ہیں انہیں سیل کر کے دیکھیں آپ کے اربوں روپے آپ کو ایک ارب ڈالر کے دس ارب ڈالر کٹھے ہو جائیں یہ تماشا تو نہ لائیں خدا رہا پاکستان کو خود پیسلے کرنے دیں پاکستان کے لوگوں کو باق تیار بنائیں انہیں بکاری نہ بنائیں آپ پاکستانی وہاں پر یقین پیدا کریں کہ آپ ان کے ساتھ مخلص ہیں کوئی پاکستانی اسی قومت پر کوئی اتبار نہیں کرنے کو تیار کیونکہ جب دیکھیں جب بھی کوئی پاکستان کے زلزلہ آتا ہے یا سلاب آئے ہیں بڑی بڑی پریشانی ہیں کسی سیاست دار نے اپنی جیب زکر پہیا بھی ڈالر لوگوں سے مانگتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کے علمیہ ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد ہی نہیں ہیں تو ایک عرب ڈالر کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان کئی عرب ڈالر اپنے لوگوں سے لے سکتا ہے اور یہ جو ہمارے سیاست دار کے پیسے بار پڑے ہیں وہ برائے میربانی پاکستان پیسے منتقل کریں یہاں کاروبار چلائیں ملکی علاق بہتر کریں سیاسی نظریات سے پیچھے ہٹیں یہ جو ایک حال سے زیادہ آپ نیووشن کرتے ہیں یہ ہمارا خدارہ اتنا ملک کا سوچیں اپنے والدین کا سوچیں دین اسلام کا سوچیں تو دیکھیں ہمارا ملک اتنا ترقی کرتا ہے یہ چھوٹی موٹی تقسیموں میں نہ پڑے اور سیاسی پولوریزیشن جساں تک جا چکی یہ سیاست دار اس سے ایک قصور بار ہے تو میری اس پروگرام میں ہم دردہ نہ پیلے تمام بہنبانی سے کہ خدارہ بطن کا سوچتے ہوئے آپ ہمارے ملک کی ترقی کے لیے جہاں جہاں جو جو کر سکتے ہیں کریں اور حکومت جو ہے وہ آپ کو پتا ہے یہ تو ڈنگ نپاو چلا رہی ہے اور قرضہ بھی ہے اب اب اسلامی ممالک ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرنے لگے اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم کرے اقتصادیات معاشیات بہتر ہو مسلم پاکستانی ترقی کرے پاکستان کا ایک نام ہے دنیا میں یہ نام اور پاکستان سلام کا قلعہ ہے اس کوڈنابا